بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے پہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم ایک ہوں فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و خاری ہے الحمدللہ بچے بڑے برد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کوسز ہیں چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹیچرز کے ذریعے اردو اردو عربی احکام ترجمہ قرآن دینیات تجوید قرآن حفظ اخلاق دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن نحج البلاغل خسن تلاوت ترجمہ و تفسیر قرآن احکام اقائد خطابت دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے سارے سرٹیفیکٹ المصطفیہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتی ہے ریجسٹیشن کے لیے پندر اپریل سے دس مئی دو ہزار اکیس تک ادارے سے رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کرنے انشاءاللہ ساری نیو کلاسز پندرہ مئی دو ہزار اکیس سے سٹارٹ ہو رہی ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آد محمد و عجل فرجہم ناظرین اکرام سلام علیکم تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کا دیتا ہے جو کمل کے لیے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کا دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے ناظرین اکرام تمام حمد تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے اس پروردگار کے لیے جس نے قرآن میں جس نے قرآن کو لحظت القدر میں نازل کر کے شب قدر کی قدر اس قدر بڑھا دی کہ ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر بنا دیا یہ شب قدر ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے اللہ تو یہاں پہ سوچنے والی ایک بات یہ ہے ناظرین کہ اللہ قرآن جس رات میں نازل کرے اس کی اتنی فضیلت اس کی اتنی زیادہ برکت ہو تو قرآن جس رات میں نازل ہو وہ اتنی بابرکت رات ہوتی ہے تو قرآن جس ذات پہ نازل ہو کیا وہ عام بشر ہو سکتا ہے کیا وہ ہمارے جیسا بشر ہو سکتا ہے تو ناظرین آج ہم پھر لے کے آئے ہیں سورہ قدر کے حوالے سے جسے ہم انہ انزلنا سورہ انہ انزلنا کہتے ہیں سورہ قدر کہتے ہیں لہٰذا میں ہوں آپ کا میزبان ذرغہ مازمی اور پھر سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجد اسلام آلی جناب مولانا سید مقار حیدر صاحب قبلہ قبلہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال کرتے ہیں نوہ فاؤنیشن کے اس اسٹوڈیو میں لہٰذا آج کے جو سوال ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ سورہ قدر کے حوالے سے ہے لہٰذا ناظرین کے لیے آج سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ سورہ قدر کی شان نزول بیان فرمائے یہ سورہ کم ناظر ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعائیم و بخیر منعین و صلی اللہ علیہ محمد و آل بید طاہرین و لعنت اللہ علیہ اعجمائین الحمدللہ گفت گفت سورہ قدر تک پہنچ گئی ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ شب قدر کی قدر اس قدر بڑھا دی تو حقیقت یہ ہے کہ اس شب قدر کی قدر جس قدر کی جائے اس کی قدر تک نہیں مہنچ سکتا انسان شان نزول کے بارے میں جو میں نے روایات پر دیکھا ہے مجھے دو چیزیں نظر آئیں بہت سے چیزیں لیکن جو دو اہم چیزیں نظر آئیں وہ یہ ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جو راہ خدا میں ہزار مہینے تک لباس جہاد پہن کر آمادہ رہا یعنی ہزار مہینے تک جنگی لباس پہن کر راہ خدا میں جنگ کرنے کے لئے آمادہ رہا تو نبی کریم میں جب یہ داستان بیان کی تو اصحاب کرام نے بڑا تحجب کیا اور یہ کہا کہ کاش ہم بھی مطلب وہ سواب حاصل کر سکتے ہیں تو ہزار برز میدان جہاد میں جانے کی لباس ہے جہاد اور لباس سے رزمی اور جنگی پہن رہا ہے بلکل آمادہ اور تیار جیسے آج کب کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے شفاہی بننے کے لئے ہر وقت کیا رہے تیار رہے اور آمادہ رہے اور وہ باقاعدہ وہ پہن کر رائے خدا میں کب جہاد کرنا پڑ جائے تو اصحاب کو بڑا تحجب ہوا کہ کتنی اچھی انہیں یہ فضلت حاصل کیا کتنا سواب حاصل کیا تو نبی کریم کے اوپر یہ آیت یہ سورہ نادر ہوا کہ ہزار مہینے لباس جہاد پہننے سے بہتر ہے شب قدر کی ایک رات عبادت انسان بجانا ہے تو ایک چلیے دوسری چیزیں ملی کہ پیغمبر اسلام نے بنی اسرائیل کے ہی اسرائیل پہ زندگی بہت لنگی ہوا کرتے اور جو افراد تھے وہ اللہ کی عبادت جو کرتے تھے تو بہت بڑے آبی دعا کرتے تھے بہت بڑے آبی دعا کرتے تھے انہیں اتنے بڑے آبی دعا کرتے تھے کہ کچھ لوگ تھے جو مطلب کئی کئی سار تک اللہ کے سجدے میں نزول کیا تو شاہی نزول پہلی داستان دوسری چیزے ہوئے کہ پہمبر اسلام نے فرمایا کہ اپنے ایک داستان بتائی یا قصہ بتایا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا کہ جس نے چالیس سال تک چالیس برس تک وہ خدا کی عبادت مصروف رہا یعنی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور صرف اللہ کی عبادت کیا کتنے سال تک اسی سال تک اور چار لوگ تھے بنی اسرائیل کے چار افراد تھے جنہوں نے یہ تحق کیا کہ ہم خدا مندی عالم کی عبادت کریں گے اور کوئی گناہ نہیں کریں گے اور اسی برس تک وہ لوگ صرف اللہ کی عبادت مشغول تھے قیام و قود و درود و سلام و جو کچھ بھی کچھ تحقیل اللہ کی عبادت میں وہ سب کچھ انہوں نے کیا اور اس کے بعد اسی برس کی جب یہ تاثر مضائی کہ وہ برسا کو تیجبا کہ اتنی لمبی مطلب اتنی لمبی عبادت ان لوگوں نے کیا اسی برس تک تو تقریباً جو ہزار مہینے ہوتے ہیں وہ اسی برس کے اسپاس ہوتے ہیں اسی برس ہوتے ہیں تو یہ سورہ نازل ہوا کہ لیلت القدر خیر من الف شر وہ ہزار مہینے کی رات سے بہتر ہے کہ آپ ہزار مہینے تک ایک رات عبادت کریں اور اسی برس کا سباب حاصل کریں یعنی اللہ نے یہ کیا کہتے ہیں کہ کم پیسے میں ہوتا ہے آج کم جو ایک سسٹم ہے کمپنیاں نکال لیں کہ کم پیسے میں زیادہ ریچارج کم پیسے میں زیادہ ریچارج ایک رات جاگنا ہے ایک رات اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اسی برس کی عبادت کا سواب یعنی ایک انسان کی تقریب آج کم کی جو زندگی ہے ایک انسان اگر ایک رات عبادت شب خدر میں گزار دیا اب کچھ لوگ یہ بھی جو عظمت ملی ہے خدا کے طرف سے یہ فضیرت در کرنے کا موقع ملا ہے مہا مبارک رہمدار بہت جلدی آ رہی ہے شب خدر لوگ اس میں بھی سو جاتے ہیں اس میں بھی عبادت الہی سے دور رہتے ہیں تو اس کے لئے خدا کیا کرے خدا نے تو سسٹم بنا دیا ہے ہر طرح کا تو یہ چیز تو یہ ہوگئی کہ شانے نزول میں اسی سام تک جو لوگ عبادت کر رہے تھے تو خدا بندی عالم نے یہایت نازف کیا تمہیں جنگی لباس بہن تیارے جاتے ہو جنگ میں وہیں ٹھیک رہ جاؤ بڑی بات ہے تو اب یہ کم سے کم جو شب قدر دے رہے ہیں اس میں اللہ کی عبادت کریں آپ کو اتنے سام دے گا یہ شانے نزول تھا جزاک اللہ تو ناظرین آپ بڑھتے اپنے دوسرے سوال کی طرف اور آج کا قبلہ سے ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ قدر کی اہمیت دوسرا سورہ پڑھنا ہے اس میں سب سے بہترین سورہ دو سورہ بکا گیا ہے ایک تو سورہ توحید جو گزر چکا اور ایک سورہ قدر یہ اہمیت ہے کہ سورہ توقید کے تقریبا ہم پڑھنا ہے کہ اگر کوئی سورہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ توحید پڑھے یا سورہ قدر پڑھے یہ دونوں سب سے بہتر سورہ مانے جاتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سفہ نمبر 124 میں یعجیز نقل ہے امام فرماتے ہے کہ جب جو کسی نماز واجب میں سورہ انہ انزل نہ پڑھتا ہے قدر پڑھتا ہے تو غیب سے ندار آتی ہے کہ اے بندہ خدا اللہ نے تیرے جتنے بھی گناہ تھے جتنے بھی گناہ تھے سائے گناہ اللہ نے معاف کر دی ہے اب اپنی زندگی کوئی نئے آمال سے شروع ہو ہے یعنی تو بلکل اس طرح سے پاکیز جیسے تلاوت کرتا ہے سورہ قدر کی یہ قدر تو یہ ہی ہے کہ انسان اگر اس کی تلاوت کرتا ہے نماز باجی میں تو خدا مند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسی طرح سے سورہ قدر کی اہمی تسلیح اور بھی ہے کہ خدا مند عالم نے اس میں شب قدر کا تذکرہ کیا ہے نوزول قرآن کا تذکرہ کیا ہے اور یہ وہ سورہ ہے جس میں شب قدر کی عظمت اور بلندی اور فضیلت بتائی جارہی ہے کہ کسی کی سمجھ میں یہ فضیلت نہیں آسکتی اللہ یہ کہ وَمَّا عَدْرَا كَمَا لَعْرَةُ الْقَدْرَ نہیں سمجھ تکتا کی لَعْرَةُ الْقَدْرَ کیا اب یہی سے ایک نقطہ جو نکلتا ہے اور احادیث میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ سحرہ سلام اللہ کے لئے امام جعفر صادق سے حدیث ہے کسی نے پوچھا کہ قدر کیا ہے تو امام فرماتے ہیں لَعْرَةُ قدر میں قدر مراد اللہ کی لَعْرَةُ اور لَعْرَةُ مراد فاطمہ زہرہ سلام اللہ کی لَعْرَةُ شب قدر سے مراد ذات جناب فاطمہ زہرہ ہے تو ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر شب قدر سے مراد ذات جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ کیسے ہو سکتی ہیں تو امام فرماتے ہیں نہیں آتا تم کیا جانوگے کہ فاطمہ کیا ہے سمجھ نہیں سکتے اسی لئے فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ کی خدیث فرماتے سمیت فاطمہ اس لئے رکھا گیا ہے کیوں اس لئے کہ خدا وند عالم نے لوگوں کی عقلوں کو معرفت فاطمہ سے روگ لیا ہے یعنی عقل عظمت و معرفت جانوگے سیدہ سناقر علیہ تک نہیں مہن سکتی ہے تو یہ مختصر اہمیت اور فردیلت تھی سورہ قدر جزاک اللہ بہت خود قبلہ تو ناظرین ہمارے اپنے تیسرے سوال کی طرف اور آج کا پھر ہمارا تیسرے سوال قبلہ یہ کہ سورہ قدر کا آسان لفظوں میں ترجمہ ہمارے ناظرین تک پہنچا سورہ قدر کا ترجمہ یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا اور نہائے مہربان انہا انزلنا فی لیلت القدر بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا انہا انزلنا خو ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور آپ کیا جانے کہ لیلت القدر کیا ہے تمہیں کیا بتا کہ لیلت القدر کیا چیز ہے لیلت القدر خیر من الف شہ لیلت القدر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے لیلت القدر بہتر تنزل الملائکت ورر فیہ بیذن ربہم من کل امر اسم ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں تمام تقدیرات کو تمام مقدر کو لے کر نازل ہوتے ہیں تمام چیزوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ راق طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے یعنی تو اس راق میں سلامتی ہے خدا کی طرف سے رحمتیں بڑھ رہی ہیں جو لوگ نجاز سے دور ہیں اگر جاتے ہیں کہ ان کی عبدی زندگی میں سلامتی آ جائے تو اس شبه قدر کی فضیرت کو در کرنا چاہئے جزاکاللہ ناظرین ہم بڑھتے اپنے چوتھے سوال کی طرف اور چوتھا سوال ہمارا قبلہ سے یہ ہے کہ تئیس سال تک رسول اسلام کبھی میدان میں تھے کبھی بستر پہ تھے کبھی جنگ میں تھے کبھی مسجد میں تھے کبھی ممبر پہ تھے تو جہاں بھی رسول تھے تو قرآن نازل ہوتا رہا آیتیں نازل ہوتی رہی سورہ نازل ہوتے رہے اور قرآن اور اس سورہ قدر میں اللہ اشارت فرمارے کہ قرآن کو شبیق قدر میں نازل کیا تو یہ بات ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ قرآن تو شبیق قدر میں کس طرح سے نازل ہوتا ہے چونکہ سوال کو میں نازل ہوتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کی زندگی جو رہی ہے تئیس برس کی تبلیغ والندگی جب سے قرآن آنا نازل رہا ہے چاریس سال کے بعد سے تو تئیس برس تک مختلف جنہوں پر کبھی غدیر میں کبھی ہجرت آیتیں نازل ہوتے نہیں تو تئیس سال تک آیتوں کا سی 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 رہا ہے اور ترجمہ بھی کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا کیا ایک سورہ پورا کہ ہو یعنی اس کو قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز شب قدر میں نازل ہو جائے اور ایک چیز جو ہے وہ تیز برس تک بھی نازل ہو تو یہ کیسے ممکن ہے تو دیکھیں یہاں پر جو نزول ہے قرآن کے نازل ہونے کا سسٹم ہے وہ دو طرح ہے یعنی جو رما لکھتے ہیں تو قرآن کا نزول دو طرح کا ہے ایک ہے اسے کہتے ہیں نزول دفقی اور ایک ہوتا ہے نزول تدریجی نزول دفقی یعنی دفقی این دفع یعنی دفع ایک دفع قرآن کو ایک دفع ایک مرتبہ ایک دفع نزول تدریجی نازل کرنا تو نزول دفع اور تدریجی کا مانا معلوم ہوگا دفع یعنی ایک دفع نازل کرنا تدریجی یعنی درجہ نازل کرنا جیسے درور پڑی آیت ایک آیت دو آیت کوئی سورہ کوئی آیت تو جو شب قدر میں نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے وہ نزول دفعی یہ قرآن ہے قرآن کا نزول دفعی ہے جو ایک مرتبہ میں قرآن اپنے معانی و مفہوم کے ساتھ قرآن نازل ہوا یہ ہوا کیا نزول دفعی کہاں نازل ہوا منی اس کو بھی روکا کہاں نازل اس کے بارے میں تیم قول ہے پہلا قول یہ بیت المامور برنازل ہوا دیکھیں یہ نہیں کہ نازل 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 کہاں ہم نے قدر میں نازل کیا تو ایک انسان جو کہیں چلتا آتا ہے لکھنو پہنچ رہا تو کہاں پہنچ اسٹیشن پہنچ پہنچ تب بھی لکھنو پہنچ کہاں یہاں پہنچ گیا تب بھی پہنچ یعنی خانہ کعبہ کے اوپر جو اللہ نے گھر یا جو بھی چیز وہاں پر بنا رکھی ہے تو بیت المامور پر نازل ہوا ایک قول یہ کہ لوح محفوظ سے لوح محفوظ سے آسمان اول پر نازل ہوا کہ لوح سے چلا چلا لوح محفوظ سے اور آسمان اول پر نازل ہو جب جانشین ایسا ہے جو تین دن کی عمر میں دست پیغمبر پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تو جو اس کا آقا اور صحیح سندار ہے تو وہ قرآن جانے نہیں اس کے اوپر تو اس کا مطبئی قرآن کریم پیر اسلام کے قلب کے اوپر اپنے معامی مفاہیم کے سار ناظر ہو چکا تھا اب کیا ہوا کہ جیسے جیسے موقع آتا گیا درجہ بدرجہ ویسے جبریل آتے گئے آیت لے کر اللہ کے رسول بسم اللہ الرحمن وحیم آج یہ آیت کی تلاوت کر گئی ہیں اور آج یہ آیت ناظر ہو رہی یہ آیت ہے وہ یہی تقریبا ہے تو اب یہاں پر کئی چیزیں ہیں میں اس میں ناظرین کو نہیں جانا چاہتا سافت بات یہ ہے شب قدر میں ناظر ہو یا لوح محفوظ سے آسمان اون پر یا پورا قرآن قلب پیغمبر پر ناظر ہو اور اس کو کہتے ہیں نزول دفعی تو شب قدر میں جو قرآن ناظر دفعی اور جو تئیس سال تک قرآن کا نزول چلتا رہا نزول تدریجی درجہ و درجہ نبی کریم پر مختلف مقامات اور جگہوں کے اور حالات کے اعتبار سے آیات لے کر جبری آتے تھے اور پیغمبر اسلام ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے جزاکاللہ ناظرین ہم پڑھتے ہیں اپنے پانچوے اور آخری سوال کی طرف اور آج کا ہمارا پانچوے سوال یہ ہے کہ لفظ عمر سے مراد کیا ہے اس سے مراد کیا اس کا معنی کیا ہے جزاکاللہ دیکھیں سوال تو بہت چھوٹا سا ہے اور لفظ عمر ہے لیکن اس میں اگر دیکھا جائے سرین کی رائے اس کے بارے میں ہے اور مائے گرام نے اس پر بہت کیا ہے خلاصہ جو اس کا ہے وہ یہ ہے پہلے بتا دوں ناظرین کے لیے تاک کہ جواب اکنے میں مشکل نہ ہو بہت اگزام کو ٹینجن ہے کہ اگزام کیسے ہوگا سوال کیسے ہوں گے کیا کرنا ہوگا ہوگا کبھی کبھی سوالات کے جواب بہت لگ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللوز کی تفصیل میں ہم لوگ پھر آپ لوگ رہے اور اس کی تیار رکھیں اگر کوئی سوال ایسا ہے جو آپ لگتا ہے جواب جیسے سوال جیسے نہیں آرہا ہم لوگ ایسے سوال دیں نہیں کہ جس میں ناظرین کو کوئی بہت جیسے سوال رہی سوال میں آرہا سوال آرہا ہو اس کے لئے ضرور ہم ہر طرح سے مطمئن کریں گے سوال 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 کر رہے ہیں بہت سوال ہمارے پاس ہیں لیکن ابھی اتنا بڑا خود یہ پروگرام ہو رہا ہے اس میں مزید کچھ پروگرام رکھنے کیا ہمارے نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے اور آپ لوگ تیاری کریں صرف اس دن کنا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ لائی پروگرام رکھیں گے اس میں آپ لوگ اپنے کوششن ہیں سباب کو کیجئے انشاءاللہ جواب اس کا دیا جائے گا تو آتے ہیں لفظیں عمر کے اوپر کہ عمر کسے کہتے ہیں عمر سے مراد کیا ہے تو عمر مقدرات ہیں کیوں اس لئے کہ اسی میں کہا گیا کہ رزق ہو چاہے وہ رزق کی دولت ہو چاہے وہ مال دولت ہو چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ توفیقات الہی ہو سب اسی شب میں معین کیے جاتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ اس رات میں جا گئے کہیں آپ لائن لگاتے جاتے لائن لگا ہوں آپ کا نمبر آتے آتے سو گئے پیچھے آگے چلئے مہین رہے گئے تو یہ جا ایہیا کے لفظ دیکھیں کیا بات ہے مطلب اس میں یہاں پر ایہیا یعنی جاگ یہ اپنے مقدر کو لینے کیلئے جاغو بھائی سو نہ جاؤ آج مقدر بٹ رہا ہے اللہ کی طرح سے رسک ملا ساری تقدیرات بن رہے ہیں خرات لے رہے تو جاگ جاؤ بیدار ہو جاؤ جاؤ ملنے وات آئے اور ہم وہ بھی ختم کر رہے تو یہ چیز مناسب نہیں انسان بیدار اہی بھی لکھا گئے جاؤ تقدیر بنانا تو جاؤ 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 عبادت میں مشغول لیں دعا مشغول لیں نماز مشغول لیں گرب شناکر زیادہ لوگ نہ رہیں بیرہ تو لفظ عمر سے مراد یہی ہے کہ تقدیر کائنات یعنی رزق اور اولاد کی دور اور ساری چیزیں اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں چناب فاطمہ زیرا سلام علیہ سے بھی حدیث ہیں اور بھی حدیث موجود ہیں کہ شب قدر کے لیے بہت سے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے مثلا جو میں نے کہ ساری کائنات کی تقدیر اس میں بنی خود مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے لیے بھی ہے کہ اسی رات مقدر ہوئی ہے یعنی ولایت علی جو فرض کی گئی ہے ہر شیئے کے اوپر کائنات کی ہر مغلوب اللہ نے ذرے سے لے کے ہر شیئے کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا ہے فرض کیا ہے تو وہ اسی رات شب قدر میں علی کی ولایت کو رکھا گیا ہے اب جس نے علی کی ولایت کو پہلے قبول کر لیا اللہ نے اسے کوئی نہ کوئی عظیم دولت اور نعمت سے نواز پانیوں میں سب سے پہلے جس نے علی کی ولایت کو قبول کیا اللہ نے اسے آب زمزم بنا دیا اور زمینوں میں جس نے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا اللہ نے اسے پہ اپنا گھر بنا دیا پھولوں میں جس نے علی کی ولایت کو قبول کیا اللہ نے اسے خوشبو عطا کی مچھلیوں میں جس نے علی کی ولایت کو قبول کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا اور پھلوں میں جس نے اللہ کی ولایت کو سب سے پہلا قبول کیا اللہ نے انہیں مٹھاز عطا کیا ہے تو آج ہی کی شب وہ ہے جس اللہ نے ولایت علی کو مقدر کیا ہے ساری قائنات کی تقدیر اسی میں بنتی ہیں اسی میں سبرتی ہیں اب جو وقت بچا ہے اس میں تھوڑا سمائے اس سورہ کے بارے میں ایک واقعہ یاد آگے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی بناوٹ ہے وہ کیا ہے کہ تم کیا جانوں کے شب قدر کیا ہے اسی طرح سے ایک زمانے میں ایک شخص نے نبوت قضاء دیا نبوت قضاء کر دیا تو نظر تینشن آلیے اس کا جواب آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی سے تھوڑا مناسب ہے یہ بات اس لئے میں پیش کر رہا ہوں تو ایک صحابی تھے رسول صلی اللہ 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 کہا کہ کیا نازل ہوا؟ کہا الفیلو ملفیلو الفیلو ملفیلو وما ادراکا ملفیلو ہاتھی اور ہاتھی وما ادراکا ملفیل اور آپ کیا جانتی ہے کہ ہاتھی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں وما ادراکا ملفیل آپ کیا جانتی ہے کہ ہاتھی کسے کہتے ہیں؟ کہ اچھا ہے کہ آگے اچھا ہوتا ہے کہ آگے اچھا ہوتا ہے کہ زمبہو قصیب اس کی ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ کہ تم سمجھی نہیں سکتے ہم سمجھا رہا ہے کہ ہاتھی کیا ہے زم بہو قصیر اس کی پونچ جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے وَخُرْتُوْمَهُ طَبِيل اور اس کی جو سون ہوتی ہے وہ لگی ہوتی ہے تو زم بہو قصیر وَخُرْتُوْمَهُ طَبِيل قاضی وغیر اسے لگائے تھا لیکن معنی اور مفاہیم ایسے تھے کہ خود اسی ہی کا مذاب اسی کے صورت سے اڑ رہا تھا تو اس نے صحابی نے کہا کہ جو سورہ تمہارے اوپر نادر ہوئا ہے اسی سے ملتا جنتا تو میرے اوپر بھی سورہ نادر ہوئا ہے تب تو ایک ٹائم پہ ہم لوگ دونوں لوگ نہ بھی ہو جائیں گے کہا کہ تمہارے اوپر کون سورہ نادر ہوئا ہے کہا جیسے آپ کے اوپر سورہ فیل نادر ہوئا ہے ویسے ہی میرے اوپر سورہ علیل نادر ہوئا ہے کہا کہ سورہ علیل یہ کون سورہ ہے بھائی آپ کے پر سورہ علیل کو ہوتا ہے کہا کہ بھئی ہاں جیسے تمہارا ہے تو میرا بھی یہ سورہ ہے میرے اوپر جو آیا ہے بیمار کسے کہتے ہیں بیمار کیا ہوتا ہے اور تمہیں کیا خبر کہ علیل کسے کہتے ہیں میں بتلاتا ہوں کہ علیل کسے کہتے ہیں اس نے کہا تھا انہوں نے کہا کہ جس کا کھانا کم ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری ربی ہو جاتی ہے بہرحال ناظرین یہیں بہر ہم انہوں نے بات کو مکمل کرتے ہیں اور جو لوگ بھی علیل ہیں خدا اندیعالم انہیں جب سے جب سے شفائے کامل و حجید جزاک اللہ تو ناظرین آج کے سوال و جواب سے انشاءاللہ آپ محضوظ ہوئے ہوں گے اور آج کا مقت ہمارا یہیں پہ تمام ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے پروردگار سے پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ میرے معبود یہ جو بیماری ہے بابا ہے اس سے پوری انسانیت آج پہ نشان ہے پروردگار اس بابا کو جل سے جل بیمارے کربلا کے سبقے میں جناب سوبرہ کے سبقے میں ختم کر دے میرے معبود جو بیمار انہیں شفا دے ہمارے امام کا ظہر ہماری زندگی میں جلد ہو ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما تو ناظرین تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگئے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ نوہ فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصومے کم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و خاری ہے چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹیچنز کے ذریعے اردو، عربی احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے بڑے لوگوں کے لئے کلاسز میں تجوید قرآن، نحج البلاغ خسن تلاوت، ترجمہ تفسیر قرآن، احکام، اقائد خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے سارے سرٹیفکٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتی ہے ریجسٹریشن کے لئے پندرہ اپریل سے دس مئی دو ہزار اکیس تک ادارے سے رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کرنے انشاءاللہ ساری نیو کلاسز پندرہ مئی دو ہزار اکیس سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں